بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروبار عبوسط رزق اولاد نرینہ اور بچوں کے رشتہ کے لئے یکم تانو محرم الحرام کے نفل برائے حاجات چار رکت نفل دو دو کر کے اس طرح سے پڑھیں کہ پہلی رکت میں آیت القرصی تین بار سورہ اخلاص پچیس بار دوسری رکت میں آیت القرصی تین بار سورہ فلک دس بار سورہ ناس دس بار اسی طرح سے باقی کے دو نفل پڑھیں بہتر ہے زہر کے بعد پڑھیں کاروبار یا غوسط رزق کے لئے یا غنیو یا مغنیو ایک سو ایک بار پڑھ کر سورہ مزمیل ایک بار پڑھیں اور پھر دعا کریں اولاد نرینہ کے لئے یہ چار نفل پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد یا وہابو ایک سو ایک بار پڑھ کر ربی لا تظرنے فردان وانتا خیر الوارثین اکتالیس بار پڑھ کر دعا کریں بچیوں کے رشتوں کی رکاوٹ کی دوری کے لئے یہ چار نفل پڑھ کر یا ودودو ایک سو ایک بار پڑھ کر سورت الدوحہ تین بار پڑھ کر دعا کریں اس عمل کے نوافل ایک تا نو محرم صرف ایک بار پڑھنے کافی ہیں یہ عمل ہمارے اقابرین کا آزمودہ ہے یومِ اشورہ یعنی دس محرم کے عامال اگر کوئی مومن سورہ دوحہ چاشت کے وقت تقریباً نو بجے یہ چار نفل پڑھے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ ستر بار پڑھیں اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ چار قسم کی حجات پوری فرمائیں گے